قرآن کی عورتوں کی تاریخ سنو گھوڑے اپا نے پوچھا ہو بیٹیو جن لڑکیوں نے تمہیں بکریوں کو پانی پھل جن جس مہمان نے مسافر نے تمہیں بکریوں کو پانی پھلا کر دیا وہ مہمان کدھر گیا لڑکیوں نے پوچھا اپا جی اس نے ہمارے ساتھ گفتگو کوئی نہیں کی کیونکہ باغیرت آدمی غیر لڑکی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے زندن ایک لوگو اثانے پاس رواج ہے ملتانہ لے پاس ہے جو آن جو بیٹھوں میں نا بس سے مچھیں آ لے چیز سے پٹھیں آ لے کہ آج کل بس سے میں مرد تھوڑے ہوں میں انتے عورتا ترقیلہ دورے نا بھائی انہیں کو بہوں کام میں ان پتہ نہیں کیا کریں ان بزار سمجھ نہیں آنی سب کہ ایک پیسہ آشو دا کہ عورتا کھڑے ہوں اور بھلا عورتا کھڑے ہوں میں انتے سیتا پورا تھی ایک کو غیرہ تر جوز کر کے اٹھی کھڑے آجیں میری بہن بیٹھو جب وہ سیت پر بیٹھ گئی پوچھنے لگا آپ نے کہاں جانا آئے وہ تیری مامی لگ دیئے تیری سیت نے لیٹیوں بہ دیئے کہاں جانا آئے وہ ہوتی ہے اخلاق کی ماری ہوئی ٹیلیویان کی ماری ہوئی وہ کہتے ہیں بھائی جان وہ یہ پرانا رشتہ ہو رہی افسان ملتان تے سلانے محلت بنجھنے اچھا والا آجیں اچھا کہوں محلتہ میرا ماما رہا دے رشتہ بڑھ گئے واصیت تھی گئی ہے اے نبیوں کی غیرت سنو نبی نے اتنا بھاری پر کم ڈول کھینس کر لڑکیوں کی بکنیوں کو پانی پلا دیا لیکن لڑکیوں سے کوئی گفتگو کیا دوں رہتا ہے ابے نے کہا وہ مہمان کہاں ہے بیٹیوں نے کہا وہ بیٹھا ہے بھوکا معلوم ہوتا ہے پیاسا معلوم ہوتا ہے تھکن اور سفر کے آثار نمودار ہیں بوڑے شوائب علیہ السلام نے حالات معلوم کر لیے بیٹیوں کو کہا بلاؤ بیٹی جا کر بلاؤ مہمان کو بات میں یہ بتانا چاہتا تھا نوجوان لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام پانی پی کر ترخت کے نیچے بیٹھے آئے جنگ والو جب یہ لڑکی چل رہی ہے تو خدا اس کی ربطار کو بھی قرآن بناتا جا رہا ہے فَسَقَالَهُمَا ثُمَّتَ وَاللَّا إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ تمہاری رفتار بھی عرش والے کو پسند آتی تھی آج تو تمہاری رفتار میں بھی بے غیبتی چپکتی ہے قرآن کہتا ہے جب لڑکی آ رہی تھی فَجَاَتْهُ اِخْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى الضِّحْيَا اللہ نقشہ کھینچتا ہے فرمائے جب وہ لڑکی چل رہی تھی معلوم ہو رہا تھا زمین کے فرس پر نہیں چل رہی بلکہ حیاء کے فرس پر چل رہی یہ لڑکی ہے لڑکی قَالَتْ إِنَّ أَبِيَ يَدْعُوكَ لِيَ جَزِيَكَ أَجَوَمَا تَقِيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَفْ عَلَيْهِ قَالَ لَا تَخَفْنَ جَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ محس مدرسے کی نسبت سے یہ مدرسہ لڑکیوں کے مدرسہ لڑکیوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھانے کے لیے قرآن کا حفظ کرانے کے لیے تائم کیا گیا ہے کبھی عوضیں بھی قرآن پڑھتی تھی علماء میرے ساتھ بیتے پوچھنی دئے گا پوچھ لیے جئے گا تفصیر غالباً فوض القبیر ہے اللہ ما فقر الدین راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی ایسی لڑکی بھی تھی جو گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر مستقبل کی رابعہ پسریہ بنی گھر سے باہر نکلتی تھی وہ جناب علی جنگل میں فکریاں چراتی تھی ایک ہاتھ میں مسلح دوسرے ہاتھ میں لوٹا سینے کے ساتھ قرآن لگا ہوا اور پردے کے لیے دو برکے پہنے ہوئے یہ رابعہ پسریہ جب جنگل میں آتی تھی فقر الدین راضی لکھتے کہ بکریوں کو اپنے موں چھوڑ دیتی تھی ایک گہرائی میں ایک گہرائی میں واضی تلاش کر کے یہ عورت بیش کے قرآن کھول دیتی تھی اور شروع کر دیتی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد قرآن پڑھے تو وہ بھی افضل عورت قرآن پڑھے تو وہ بھی افضل کیونکہ ساری عظمت قرآن میں ہے ساری عزت قرآن میں ہے سارا سکون قرآن میں ہے سالہ اتمنان قرآن میں ہے جنت کی دولت قرآن میں ہے اللہ هذا القرآن یہدیل اللہی ہی اقوام ویبشر المؤمنین